سفہ نمبر 183 او دیس سے آنے والے بتا ایک نو وارد ہم وطن سے کسی غریب الوطن کا خطاب از اختر شرانی او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یارانِ وطن اوارہِ غربت کو بھی سنا کس رنگ میں ہے کنہانِ وطن وہ باغِ وطن پھر دوسِ وطن وہ سردِ وطن ریحانِ وطن او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی وہاں ویسی ہی جوان اور مرد بھر ہی راتیں ہوتی ہیں کیا رات بھر اب بھی گیتوں کی اور پیار کی باتیں ہوتی ہیں وہ حسن کے جادو چلتے ہیں وہ عشق کی گھاتیں ہوتی ہیں او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی وہاں کے پنگھٹ پر پنہاریاں پانی بھرتی ہیں انگڑائی کا نقشہ بن بن کر سب ماتھے پر گاغر دھرتی ہیں اور اپنے گھروں کو جاتے ہوئے ہستی ہوئی چہلیں کرتی ہیں اور دیس سے آنے والے بتا برسات کے موسم اب بھی وہاں ویسے ہی سوہانے ہوتے ہیں کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں جھولے اور گانے ہوتے ہیں وہ دور کہیں کچھ دیکھتے ہی نو عمر دیوانے ہوتے ہیں اور دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی پہاڑی گھاٹیوں میں گھنگور گھٹائیں گونچتی ہیں ساحل کے گھنیرے پیڑوں پہ برکہ کی سہوائیں گونچتی ہیں جنگر کی طرح آنے جاکتے ہیں موروں کی سہوائیں گونچتی ہیں اور دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی فضا کے دامن میں برکہ کی سمیں لہراتے ہیں کیا اب بھی کنار دریہ پر توفان کے جونکے آتے ہیں صفحہ نمبر وانیٹی فور کیا اب بھی اندھیری راتوں میں ملحہ ترانے گاتے ہیں اور دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی وہاں برسات کے دن باغوں میں بہاریں آتی ہیں معصوم اور حسین دوشیزائیں برکہ کی طرح آنے گاتی ہیں اور تیتریوں کی طرح رنگی جھولوں پر لہراتی ہیں اور دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی افق کی سینے پر شاداب گھٹائیں جھومتی ہیں دریا کے کنارے باغوں میں مستانہ ہوائیں جھومتی ہیں اور ان کے نشیلے جھونکوں سے خاموش فضائیں جھومتی ہیں اور دیس سے آنے والے بتا کیا ہم کو وطن کی باغوں کی مستانہ فضائیں بھول گئیں برکہ کی بہاریں بھول گئیں ساون کی گھٹائیں بھول گئیں دریا کے کنارے بھول گئے جنگل کی ہوایں بھول گئیں او دیس سے آنے والے بتا کیا گاؤں میں اب بھی ویسی ہی مستی بھری راتیں آتی ہیں دیہات کی کمسن ماہ وشی تالاب کی جانب جاتی ہیں اور چاند کی سادہ روشنی میں رنگین ترانے گاتی ہیں او دیس سے آنے والے بتا دریا کا وہ خواب علودہ سا گھاٹ اور اس کی فضائیں کیسی ہیں وہ گاؤں وہ منظر وہ تالاب اور اس کی ہوایں کیسی ہیں وہ کھیت وہ جنگل وہ چیڑیاں اور ان کی صدائیں کیسی ہیں او دیس سے آنے والے بتا آخر میں یہ حسرت ہے کہ بتا وہ غارت ایما کیسی ہے بچپن میں جو آفت ڈھاتی تھی وہ آفت دوراں کیسی ہے ہم دونوں تھے جس کے پروانے وہ شمع شبستان کیسی ہے او دیس سے آنے والے بتا مرجانہ تھا جس کا نام بتا وہ غنچہ دہن کس حال میں ہے جس پتے فدہ تفلانے وطن وہ جانے وطن کس حال میں ہے صفحہ نمبر وانیٹی فائیو وہ سرد چمن وہ رش کے سمن وہ سیمی بدن کس حال میں ہے او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی رخ گل رنگ پہ وہ جنت کے نظارے روشن ہیں کیا اب بھی رسیلی آنکھوں میں ساون کے ستارے روشن ہیں اور اس کے گلابی ہونٹوں پر بجلی کے شرارے روشن ہیں او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی شہابی آرز پر گیسوے سی بال کھاتے ہیں یا بحرل شفق کی موجوں پر وہ دو ناک پڑے لہراتے ہیں اور جن کی جھلک سے ساون کی راتوں کے سے سپنے آتے ہیں او دیس سے آنے والے بتا اب نام خدا ہوگی وہ جوان میکے میں ہے یا سسرال گئی جو شیزہ ہے یا آفت میں اسے کمبخت جوانی ڈال گئی گھر پر ہی یا گھر سے گئی خوشحال رہی خوشحال گئی اور دیس سے آنے والے بتا از صبح بہار صفحہ نمبر ایک وان ایٹی سکس جوش ملی عبادی نام شبیر حسین خان تخلص جوش خطابات شائر اکبال شائر شباب تاریخ پیدایش ایٹی نائنٹی ایٹ ایسویں بہوالہ جوش نمبر افکار ملی عباد اہد کے قصبہ کونہار خاندان آپ کے بوجدات کابل سندستان آئی دادہ کے نام محمد احمد خان تھا جو احمد تخلص رکھتے تھے جوش کے پردادہ نواب حسام الدولہ تہیور جنگ بھی شائر تھے گویا تخلص تھا وہ ناسخ کے شاگر تھے تعلیم عربی فارسی کی تعلیم گھر پر حاصل کی انگریزی تعلیم سینئر کیمرش تاک سیتاپور سکول جوبلی سکول لکنو اور علیگر کالج میں حاصل کی لاوالی طبیعت اور گھریلو مصرفیات کی وجہ سے تکمیل تعلیم نہ کر سکے ملازمت انیس سو چوبیس عیسوی میں سرکار نظام میں دارالترجمہ میں ملازم ہوئے نائنٹین تھائیٹی فور عیسوی میں ناظر عدب کے عوضے سے لیدہ ہوئے نائنٹین تھائیٹی سکس عیسوی میں رسالہ کلیم جاری کیا تقسیم ہند کے بعد اندوستان میں آج کل کے ایڈیٹر رہے نائنٹین ففٹی سکس عیسوی میں پاکستان آئے اور ترقی اردو بورٹ سے منسلک ہو گئے تصانیف روح عدب نشک و نگار شولہ شبنم حرف و کایات جنون و حکمت سیف سبوت عرش و فرش آیات و نغمات شائری کے اہم مجموع ہیں ان کی خود نوشت یادوں کی بارات کے نام سے چھپ چکی ہے شاگردی چار سال تک عزیز لکنوی کے شاگرد رے پھر اپنی ذاتی ذوق و وجدان کی رہبری کوئی کافی سمجھا وفات نائنٹین ایٹی ٹو عیسویں اسلام آباد جدید شائری میں جوشمہ لی عبادی کا مرتبہ بہت بلند ہے انہوں نے جذباتی رومانی شائری بھی کی اور حقیقت اور واقعیت کو بھی اپنا موضوع بنایا ہے اپنی تشبیہات اور رستارات سے انہوں نے عجیب و غریب نگار خانہ بنا دیا الفاظ سے انہوں نے جادو جگائے ہیں جوش نے اپنی شائری کا آغاز قزل سے کیا حسن و عشق جوش کی شائری کے محبوب مضوعات ہیں وہ بنیادی طور پر رومانوی شائر ہیں عالم شباب میں انسان جن حالات سے دوچار ہوتا ہے جو کیفیت ہیں ان پر گزرتی ہیں جن باتوں سے وہ متاثر ہوتا ہے جو معاملات اس کو پیش آتے ہیں جو عالم اس پر تاری رہتا ہے ان سب کی تفصیل و جزیات جوش کی اس رومانی شائری میں موجود ہے اسی لئے وہ شائر شباب کہلاتے ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ شبابیات کا پہلو ان کی شائری میں بہت نمائی ہے صفحہ نمبر وانیٹی سیون جوش کی شائری میں مناظر فطرت کا بھی بیان ملتا ہے انہوں نے فطرت کے مختلف مناظر پر بہت خوبصورت نظمیں لکھی ہیں ان مناظر فطرت کی طرف بھی جوش ان کے حسن ہی کی وجہ سے متوجہ ہوئے ہیں انہوں نے فطرت کے مناظر کو صرف مناظر فطرت ہی کی طرح دیکھا ہے ان میں کسی خیال و نظریہ کی زیستدو نہیں کی یہی سباب ہے کہ ان کے یہاں مناظر فطرت کے بیان میں کوئی فلسفیانہ انداز نظر نہیں آتا وہ بنیادی طور پر جذبات کی شائر ہے ان کی شائری میں جذبات نگاری کے بہت اچھے نمونے ملتے ہیں جوش فلسفی نہیں ہے ان کی شائری میں خالص فلسفہ نہیں ملتا انقلابی شائری بھی جوش کے یہاں ملتی ہے اور وہ اس نسبت سے شائر انقلاب کہلاتے ہیں ان کے یہاں ایک انقلابی کا مزاج ان کے یہاں ایک انقلابی کا مزاج ہے وہ ازادی کے پرستار ہے مسوات ان کا نظفلین ہے غلامی سے وہ نفرت کرتے ہیں فرقہ پرستی نے انہیں ایک آنکھ نہیں باتی محبت ان کا مذہب ہے انسان دوستی پر وہ ایمان رکھتے ہیں خیر ہی ان کے نزدیک سب کچھ ہے شر کی ان کے یہاں کوئی جگہ نہیں جوش جذباتی شاعر ہیں جوش کی انقلابی شاعری جن خصوصیات کی حامل ہیں وہ ہیں وطن پرستی کا جذبہ ایک نئے نظام حیات کو قائم کرنے کی عرضو ظلف گیتی کو سوارنے کی تمنہ انسان دوستی کا پرچار لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ جوش کی طبیعت میں مخصوص رومانیت اس انقلابی شاعر میں جذباتی آہن کو جگہ جگہ ابھار دیتی ہے اور اسی لئے یہ انقلاب ان کے یہاں کہیں کہیں ایک انگامے کا روپ اختیار کر لیتا ہے جوش کے کلام میں یاس و حرمہ نصیبی بہت کم ہے اردو شاعری میں اشتراکی شاعری کی بنیاد جوش کی وجہ سے پڑی مزدور طبقے کی حمایت سرمایہ داروں کی مخالفت معاشی نظام پرائزنی کرنا ان کے خاص موضوعات ہے قدرت بیان ان کی امتیازی خصوصیت ہے انیس اور نظیر کی طرح ان کے پاس لا محدود اور زخیرہ الفاظ ہے انداز بیان میں جدت تشبیات اور استارات میں ندرت اور زبان میں بے انتہار وانی ہے انہیں مرسیہ لکھنے پر بھی عبور حاصل ہے جوش کی شاعری بہت وسیع ہماگیر متنوں اور رنگرنگ ہے وہ حسن و شباب کے آتش نفس مغنی ہیں انہوں نے حسن شباب کے نغموں سے انگنت انسانی جذبات کی تہذیب کا اہم کام انجام دیا ہے اس انقلابی شاعری میں انہوں نے اجتماعی اور قومی زندگی کے مختلف پہلووں کی بہت اچھی نمائندگی کی ہے اس میں اخوت اور ازادی کے خیالات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں جوش کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان تمام پہلووں کو جمالیاتی سانچوں میں کچھ اس طرح ڈالا ہے کہ ان کی شاعری حسن کی کا ایک دل مولینے والا نمونہ بن گئی ہے از بادشاہ منیر بخاری صفحہ نمبر 188 اگر قدم نہ محبت کے درمیان ہوتا از جوش ملی عبادی اگر قدم نہ محبت کا درمیان ہوتا تو یہ زمین ہی ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ واع عشق نہ کرتی اگر خدی خوانی نہ کاروان نہ کوئی میرے کاروان ہوتا نہ چھرتی اگر انسانیت ترانہ شوق زمانہ کشتہ تسبیق کچھ سیاں ہوتا سرائیوں کی ہر ایک بوند عشق بن جاتی جوانیوں کا ہر ایک شو رائے گاں ہوتا نہ یہ بہار ترب خیز و خم ربا ہوتی نہ یہ فروغ مہتن اور غمان ہوتا نہ قدر زمزمہ لال دل نشی ہوتی نہ شور عربدہ حسن بے امان ہوتی نہ یہ خرام نصیب بہار کو ملتا نہ یہ نظام ستاروں کے درمیان ہوتا نہ خون تازہ ٹپکتا دل برہمن سے نہ آب اور انگل نہ کوشے رخ بطا ہوتا نہ کوئی زمزمہ عمر جاویدہ سنتا نہ کوئی بہرہ در مرگ ناگہا ہوتا نہ عقل عشق اور جوانی کے بھید پا سکتی نہ علم لالہ رخوں کا مزاج دا ہوتا نہ آہ سرد لب زندگی پہ آ سکتی نہ خون گرم رگ دہر میں روان ہوتا نہ کوئی سیمی بدن آفت زمہ بنتا نہ کوئی زہرہ جبین فتنہ جہاں ہوتا کبھی نہ غنچا کون و مکان چٹک سکتا کبھی نہ تفلکِ عرض و سما جوان ہوتا خدای قلب کا ہلکا سا وسوسہ ہوتی خدا ضمیر کا دھندلہ سا ایک گھما ہوتا بلند و بست کی نبزیں چٹی چٹی رہتیں حیات و موت کا چہرہ دھواں دھواں ہوتا خدایہ نہ کردہ جو ہوتا یہی مزاجِ حیات نہ جانے جوش ٹکانا میرا کہاں ہوتا حرف و حکایت صفحہ نمبر 189 البیلی صبح از جوش ملی عبادی صفحہ نمبر 200 نون میم راشد نام نظر محمد راشد کلمی نام نون میم راشد پیدایش یکم آگست 1910 گجرہ والا پاکستان تعلیم میٹرک گورمنٹ ہائی سکول اکال گھر 1926 انٹر گورمنٹ کالج لائرپور 1928 بی اے پنجاب یونیورسٹی 1930 ایم اے معشیات پنجاب یونیورسٹی 1932 فارسی اور انگریزي ملازمت و blessed ایم ایم اے معشیٹ جAllah in de موسیقی داریکٹر یو این او انفرمیشن سنٹر تہران ایران 1967 تا 73 اسمی وفات انیس اکٹوبر 1975 اسمی با مقام لندن ان کی وسیعت کے مطابق انہیں جلایا گیا تصنیف شہری مجموعہ مابرہ 1941 اسمی ایران میں اجنبی 1951 اسمی لا انسان 1969 اسمی گما کا ممکن 1977 اسمی اس کے علاوہ کئی ناولوں کے تراجم جدید فارسی اور شائری کا انتخاب اور تنقیدی مزمین لکھے صفحہ نمبر 201 نونمی مراشد سخت مزاج اجسول پساند صاف گو وقت کے پابان مہنتی اور دانش وراندانہ شخصیت کے مالک تھے لطیفہ گو محفل آرہ مددل گفتگو کرنے والے زندگی میں عمل اور بہتری کی سوچ رکھنے والے انقلابی ذہن کے مالک شخص تھے جدید مغربی تعلیم اور مغربی تہذیب اقلدار کے قائل تھے نونمی مراشد ازاد نظم کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں اگرچہ ازاد نظم کے تجربات ان سے پہلے بھی کئی شوراں نے کیا لیکن راشد اور میرا جی کے تجربات کو ہی سنجیدہ رویہ کی طور پر قبول کیا گیا نونمی راشد نے نظم میں صرف حصیتی اعتبار سے تجربے نہیں کیا بلکہ موضوعاتی سطح پر بھی بہت سی نئی جہتوں کو رواج دیا راشد نے اپنی نظم میں بیسنی صدی کے جدید فرض کو پیش کیا ان کے ہاں یہ فرد ماورا سے گمان کا ممکن حد تک مختلف زامیوں میں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے ماورا میں ظاہر ہونے والا فرد بے چین ناسودہ اخلاقی پیمانوں سے باقی اور مشرق پر اہل مغرب کے ظلم کے باعث اب سردہ نظر آتا ہے جس کے پاس نجات کا کوئی راستہ تلاش کرنے کی جرت نہیں ایران میں اجنبی اور لوہ انسان میں یہ فرد توسی کرتا ہوا کسی حد تک تبدیلی سے دوچار ہوتا ہے اب اس میں استثالی قوتوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور عملی جدوجہد کا حصلہ اور راستہ بھی یہاں سے راشد کی شائری کا مہور افاقی انسان بن جاتا ہے جو انسانوں کی ازادی کا خواب دیکھتا ہے یہ تصور راشد کی نظم میرے بھی ہیں کچھ خواب میں واضح ہے اب یہ انسان مشرق کی حدود سے نکل کر وسیع افق پر گامزن ہے یہ انسان گمان کا ممکن حد تک صحیح مزید وسیع تر ہو جاتا ہے اور علاقائی نسلی حصار توڑ کا رزادیہ کامل کی بات کرتا ہے راشد کی نظم کا بڑا حوالہ بغاوت ہے وہ پرانی اور فرسودہ اقدار کی توڑ پوڑ کے نتیجے میں نئی صحت مند اقدار کی تشکیل چاہتا ہے وہ مشرق زوال کی وجہ ابحام پرستی سستی اور کہلی اور بےعملی قرار دیتا ہے اور مغرب کی بنیادی برائی اس کے نزدیک مغربی استثالی رویہیں ہیں وہ ان دونوں حدوں کو مٹا کر ایسے نئے فرد کی تشکیل چاہتا ہے جو ان سے آری اور بلند ہو راشد کی نظم کا مخصوص سماجی منظرنامے نے بے اتمینانی مایوسی اور نااسودگی کا شکار بنا دیا ہے لہٰذا رجائیت کا حوالہ ان کے ہاں کم نظر آتا ہے یہ حوالہ زیادہ تر ان نظموں میں ہاں جہاں نئی انسانوں کا تصور ابرتا ہے مایوسی کس دور میں نیا انسان ان کے نزدیک روشنی کی کرن ہے ان کی صفحہ نمبر دو سو دو ان کی نظم زندگی سے ڈرتے ہو اس عمر کی گواہی ہے راشد کی شائری عام افراد کے لیے نہیں ہے اس میں موجود ابحام دانشورانہ ذہن کی تلاش کرتا ہے جو اسے سمجھنے کے لیے ریاضت کا حوصلہ رکھتا ہو ڈاکٹر افتاب احمد ان کے بارے میں لکھتے ہیں راشد شائروں کی شائر ہیں ان کی شائری عام پسند شائری نہیں ہو سکتی محض اس لیے نہیں کہ اس میں روایتی اصالی بیان سے نعراف کیا گیا ہے بلکہ اس لیے بھی کہ اس میں مانوی اتبار سے بھی ایک ایسا نعراف پایا جاتا ہے جسے قبول کرنا سان نہیں راشد نرم اور ملائم یا دوسرے لفظوں میں سکہ بند شائرانہ جذبات کے شائر نہیں سخت اور خردر جذبات کے شائر ہیں اور ظاہر ہے کہ سخت اور خردر جذبات میں شائری کے نور اور نغمہ کو سمو دینا ہر ایک کے باز کی بات نہیں لیکن اس کی قیمت بھی شائر کو نامقبولیت کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے اس سحیل احمد صفحہ نمبر دوسو تین سالگرہ کی رات نون میم راشد آج دروازے کھلے رہنے دو یاد کی آگ دہک اٹھی ہے شاید اس رات ہمارے شہدہ آ جائیں آج دروازے کھلے رہنے دو جانتے ہو کبھی تنہا نہیں چلتے ہیں شہید میں نے دریا کے کنارے جو پرے دیکھے ہیں جو چراغوں کی لوئیں دیکھی ہیں وہ لوئیں بولتی ہیں زندہ زبانوں کی طرح میں نے سرحت پہ وہ نغمات سنے ہیں کہ جنہیں کون گائے گا شہیدوں کے سوا میں نے ہونٹوں پہ تبسم کی نئی تیز چمک دیکھی ہے نور جس کا تھا ہلاوت سے شرابور ازانوں کی طرح ابھی سرحت سے میں لوٹا ہوں ابھی سرحت سے میں لوٹا ہوں ابھی میں ابھی ہامپ رہا ہوں مجھے دم لینے دو راز وہ ان کی نگاہوں میں نظر آیا ہے جو ہمہ گیر تھا نادیدہ زمانوں کی طرح جات کی آگ دہک اٹھی ہے سب تماناؤں کی شہروں میں دہک اٹھی ہے آج دروازے کھلے رہنے دو شاید اس رات ہمارے شہدہ آ جائے لا انسان صفحہ نمبر دو سو چار میں اسے واقفِ الفت نہ کروں از نون میم راشد سوچتا ہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ میں ابھی اس کو شنسائے محبت نہ کروں روح کو اس کی اسیرِ غمِ الفت نہ کروں اس کو رسوان نہ کروں وقفِ مصیبت نہ کروں سوچتا ہوں کہ ابھی رنج سے آزاد ہے وہ واقفِ درد نہیں خوگرِ آلام نہیں زہرِ عیش میں اس کی اثرِ شام نہیں زندگی اس کے لئے زہر برہ جام نہیں سوچتا ہوں کہ محبت ہے جوانی کی خزاں اس نے دیکھا نہیں دنیا میں بہاروں کے سوا نگت و نور سے لبریز نظاروں کے سوا سبزہِ زاروں کے سوا اور ستاروں کے سوا سوچتا ہوں کہ غمِ دل نہ سناوں اس کو سامنے اس کے قبیر آز کو اریان نہ کروں خلشِ دل سے اسے دست و گریبا نہ کروں میں اس کے جذبات کو اس کے جذبات کو میں شولہِ بدہ ماں نہ کروں سوچتا ہوں کہ جلا دے گی محبت اس کو وہ محبت کی بھلا تاپ کہاں لائے گی خود تو وہ آتشِ جذبات میں جل جائے گی اور دنیا کو اس انجام پہ تڑپائے گی سوچتا ہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ میں اسے واقفِ الفت نہ کروں ماورہ صفحہ نمبر دو سو پانچ میری محبت جمع رہے گی نون میم راشد مسالِ خرشید و ماہ و انجم میری محبت جمع رہے گی عروسِ فطرت کے حسنِ شاداب کی طرح جاویدان رہے گی شوائے امید بن کے ہر وقت روح پہ زوفشان رہے گی شگفتہ و شادما کرے گی شگفتہ و شادما کرے گی میری محبت جمع رہے گی کیا ہے جب سے غمِ محبت نے دیدہِ التفاعت پیدا نئی سیرے سے ہوئی ہے گویا میرے لیے کائنات پیدا ہوئی ہے میرے فرسودہ پیکر میں عرضوِ حیات پیدا یا عرضو اب رگوں میں میری شراب بن کر روان رہے گی میری محبت جمع رہے گی مجھے محبت نے ذوکِ تقدیس مسلے رنگِ سہر دیا ہے زمانہِ بھر کی لطافتوں سے میری جمعانی کو بھر دیا ہے میرے گلستان کو عشنائے بہارِ جاوید کر دیا ہے میرے گلستان میں رنگ و نگت کی نزتِ جاویدہ رہے گی میری محبت جمع رہے گی ماورہ خواہ نمبر دوستو چھے مصطفی زیدی نام سید مصطفی حسنین زیدی کلمی نام مصطفی زیدی ابتدا میں ترق علابادی لکھتے تھے مگر بعد میں سے ترق کر کے مصطفی زیدی ہو گئے والد سید لخت حسین زیدی پیدائش دس اکتوبر انیس سو تیس عیسویں محلہ منڈی علاباد تعلیم میٹرک موڈرن ہائی سکول علاباد نائنٹین فورٹی فائی اسویں انٹر ایوننگ کرسٹین کالج علاباد بی اے علاباد یونیورسٹری اتر پردیش نائنٹین ففٹی اسویں سال اول نائنٹین ففٹی ون اسویں میں علاباد یونیورسٹری سے پاس کیا نائنٹین ففٹی ٹو میں پاکستان آگیا اور اسی سال پنجاب یونیورسٹری سے ہمیں انگریزی کی تکمیل کی ملازمت اسلامیہ کالج کراچی نائنٹین ففٹی ٹو اسویں اسلامیہ کالج پشاور نائنٹین ففٹی تھری میں بطور مدرس اس کے بعد نائنٹین ففٹی فور میں سیول سرویسز کا امتحان دیا تربیت کے لئے سیول سرویس اکیڈمی کومیلہ پنجرے کی پاکستان گئے تربیت مکمل ہونے کے بعد نائنٹین ففٹی سکس میں بطور اسسٹن کمیشنرس یالکورٹ میں تانی آتی ہوئی نائنٹین ففٹی ایٹ میں لیا کے سب نائنٹین ففٹی ایٹ میں اسی عہدے پر خانیوال منتقلی ہوئی نائنٹین ففٹی نائن اسویں میں تبادلہ کو مری ہو گیا نائنٹین سکسٹی میں بطور ڈپٹی کمیشنر جیلم تبادلہ ہوا نائنٹین سکسٹی وان اسویں میں اسی عہدے پر نواب شاہ منتقلی ہوئی نائنٹین سکسٹی تری اسویں میں بطور ڈپٹی کمیشنر خیرپور تبدیلی ہوئی 1964 اسوی میں اسی عہدے پر خانیوال بھی دیا گئے 1965 میں لاہور منتقلی ہوئی 1968 میں بطور سیکریٹری بنیادی جمہوریت مغربی پاکستان پوسٹنگ ہوئی یہ ان کی آخری تحنیاتی تھی 23 میں 1970 کو بدنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا گئے شادی جرمن نزاد ویرہ فون ہیل سے 14 اکٹوبر 1957 اسوی کو ہی اولاد ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹا 1983 میں ایک حادثے میں انتقال کر گیا وفات 12 اکٹوبر 1970 اسوی کراچی عدالت نے مصطفی زیدی کی موت کو خودکشی قرار دیا جبکہ ان کے بھائی ارتضی زیدی اور زیدی کی بیوی کے مطابق انہیں قتل کیا گیا زیدی نے خود کہا تھا میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے تصنیف زنجیر 1948 اسوی روشنی 1949 اسوی شہر آزر 1958 اسوی موج میری صدف صدف 1960 اسوی گریبان 1964 اسوی کبائے ساز 1964 اسوی کوئے ندا 1971 اسوی مصطفی زیدی دراز کا دبلے پتلے گندمی رنگ دلکش خط و خال اور پرکشش شخصیت کے مالک شخص تھے نفاست پسندی ذہانر اور متعلقہ شوق ان کی زندگی کے عام پہلو ٹھہرتے ہیں زیدی تند مزاج احساس اور جذباتی انسان تھے جذباتی اور رومانی شخصیت کے مالک تھے جو ساری زندگی طبیعت کی احساسیت اور جذباتی پن کے باعث ناسودہ رہے ہیں مصطفی زیدی جدید اردو نظم کے اہم شوراہ میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے نظم کے علاوہ غزل اور تنقین میں بھی تب آزمائی کی غزل بھی ان کی کم لطیف نہیں مگر ان کی حیثیت بطور نظم نگاری تسلیم کی جاتی ہے مصطفی زیدی کی نظم رومان انقلاب اور ذہنی اور فکری ناسودگی کے رنگوں سے تعمیر ہوتی ہے ان کی رومان پسندی میں آزادی فراریت حسن پرستی جذبات عشق کی شدت نظر آتی ہے مگر یہاں بنیادی رجعان خلائی نہیں زمینی ہے اور حقیقت سے وابستگی بنیادی قدر ہے ان کے زیادہ تر انقلابی رویہ رومانی مزاج سے پوٹھتے ہیں جہاں مخصوص سماجی اور معاشرتی اقدار کے نا بدلنے پر اتجاجی رویہ جنم لیتا ہے وہ زندگی کی ساری کبہاتوں کا ذکر کرتے ہیں مگر بنیادی مقصد امن محبت اور بہتر نظام زندگی کی تلاش ہے مصطفی زیدی کی نظم کا سب سے بنیادی حوالہ ذینی اور فکری ناسودگی کا ہے جس کا سلسلہ ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس دور کے وسیع طبقے کی ذینی روجنات سجا ملتا ہے موجودہ سائنسی اور مادی دور میں انسانی بیچینی ناسودگی ذینی کشمکش انسان کی شناک برقرار رکھنا اور انفرادیت قائم رکھنا ہی مصطفی زیدی کا اہم محضور رہا ہے وہ اس سنتی تہذیب سے پیدا ہونے والے روجنات کی روشنی میں صفحہ نمبر دو سو آٹھ کی روشنی میں فرد کی انفرادیت اور فن کی اہمیت کا سوال اٹھا رہا ہے اقتصادی خیالات کی جنگ میں جیت جائے گا شاعر کا فن یا نہیں یوں مصطفی زیدی کی نظم کی حدہ معاشرے کی اجتماعیت کے ساتھ ساتھ فرد کی انفرادیت سے جا ملتی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی نظم ترقی پسند تحریک اور ہلکہ عباب زوگ کی درمیانی کڑی نظر آتی ہے مصطفی زیدی کے بارے میں ڈاکٹر احسن فاروقی کی یہ رائے بڑی اہم ہیں یہ اردو عدب کی بدقسمتی ہے کہ ایسا شاید جبکہ وہ اپنی انفرادی طرز کے کمال کی طرف جا رہا تھا قتل کر دیا گیا اس کی بے وقت موت سے اردو شاعری میں کئی بڑی امکانات منتقے منکتے ہو گئے مگر ان کے آخری دور کا کلام دے کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی ترجمانی میں اقبال اور جوش دونوں سے مختلف اور جدید دور کی کشمش کش سے زیادہ امہانگ شاعری کی راہ نکال رہے تھے از سحیل احمد صفحہ نمبر دو سو دو دو سو نو دور کی آواز از مصطفی زیدی میرے محبوب دیس کی گلیوں تم کو اور اپنے دوستوں کو سلام اپنے زخمی شباب کو تسلیم اپنے بچپن کے کہکوں کو سلام عمر بھر کے لیے تمہارے پاس رہ گئی ہے جو گفتگی میری آخری رات کے اداس دیو یاد ہے تم کو بے بسی میری یاد ہے تم کو جب بھلائے تھے عمر بھر کے کیے ہوئے وعدے رسم و مذہب کی ایک بجارن نے ایک چاندی کے دیفتہ کے لیے صفحہ نمبر دو سو دس جانے اس کارگاہ ہستی میں اس کو وہ دیفتہ ملا کے نہیں میری کلیوں کا خون پی کر بھی اس کا اپنا کمل کھلا کے نہیں آج کل اس کے اپنے دامن میں پیار کے گیٹھ ہیں کے پیسے ہیں اس کے آنچل کے رنگ کیسے ہیں مجھ کا آواز دو کہ صبح کی اوس کیا مجھے اب بھی یاد کرتی ہے میرے گھر کی اداس چوکٹ پر کیا کبھی چاندنی اترتی ہے شہرِ آزر صفحہ نمبر دو سو گیارہ آخری بار ملو آز مصطفی زیدی آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل راکھ ہو جائیں کوئی اور تقاضہ نہ کریں چاہ کے وعدہ نہ سلے زخمِ تمنا نہ کھلے سانس آموار رہے شمع کی لو تک نہ ہلے باتیں بس اتنی کے لمحے انہیں آ کر گن جائیں آنکھ اٹھائے کوئی میت تو آنکھیں چھن جائیں اس ملاقات کا اس بار کوئی وہم نہیں جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے اب نہ ہجان اور جنوں کا نہ حکایات کا وقت اب نہ تجدید وفا کا نہ شکایات کا وقت لٹکی شہرِ حوادث میں متائے الفاظ اب جو کہنا ہے تو کیسے کوئی نو کہے آج تک تم نے رگے جان کے کئی رشتے تھے آج تک تم سے رگے جان کے کئی رشتے تھے کل سے جو ہوگا اسے کون سا رشتہ کہیے پھر نہ دیکھیں گے کبھی آرزِ رخصار ملو ماتمی ہے دمِ رخصت در و دیوار ملو پھر نہ ہم ہوں گے نہ اقرار نہ انکار ملو کوئے ندا صفحہ نمبر دو سو بارہ شہناز عز مصطفی زہدی جس طرح ترکی تعلق پہ ہے اسرار آپ کے ایسی شدت تو میرے عید وفا میں بھی نہ تھی میں نے تو دیدہ دانستہ پیا ہے وہ زہر جس کی جررتِ صفح تسلیم و رضا میں بھی نہ تھی تو نے جس لہر کی صورت سے مجھے چاہا تھا ساز میں بھی نہ تھی وہ بات سبا میں بھی نہ تھی بے نیاز ایسا تھا میں دشتِ جنو میں کھو کر مجھ کو پانے کی سکت ارض و سما میں بھی نہ تھی اور اب یوں ہے کہ جیسے کبھی رسمِ اخلاص مہنشینوں میں تو کیا ہم فقراء میں بھی نہ تھی بے وفائی کی یہ مشترکہ نئی آسائش دلِ پرخوں میں بھی وہ رنگِ ہنا میں بھی نہ تھی نہ تو شرمندہ ہے دل اور نہ ہنا خوار آپ کے جس طرح ترکِ تعلق پہ ہے اسرار آپ کے کوئے ندا عزیز طلابہ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبت آباد کے ذریعے احتمام کی گئے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبت آباد دو ہزار گیارہ سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت تعلیم اور معاشی خود مختارے کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے ادارہ نے نہ صرف خیبر پختون خامل کے ملک بھر کے نابینا طلبہ کی تعلیمی مشکلات اور رکافتوں کو دور کرنے کے لیے ایف ایتہ ماسٹرز لیول کی نسابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا احتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلبہ آلہ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلبہ کو بالکل مفت فرام کی جا رہی ہیں نابینا طلبہ کے علاوہ دگر طلبہ بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں همنٹینڈیوڈیوڈیوڈیاٹین ایبھٹاواد ایمیل ہدو اتد گمیل ڈت تک آدیو ڈت تک آدیو ڈت تک آرڈ تالیس بچانویں اکتالیس آٹھ سو اٹیس سفرہ نمبر دو سو تیرہ اردو شاعری میں بتنز و مزا پروفیسر زہر امان اس کے مصنف ہے اردو عدب میں تنز و مزا کی حیثیت اس کے محرکات اور مضمیرات سے کما حق ہو آگائی کے لیے ضروری ہے کہ عدب کے مفہوم سے آگائی حاصل کرنے کے ساتھ یہ جانا جائے کہ تنز و مزاج کا مطلب کیا ہے تنز و مزا کا مطلب کیا ہے مہرین علم و زبان کی عدب کے متعلق مختلف آ رہا ہیں مگر جامع تعریف میرے خیال میں یہ ہوگی کہ اگر کوئی اپنے خیالات تجربات مشاہدات محسوسات جذبات اور قیفیات کو نظم یا نصر میں اس طرح ڈالے کے پڑھنے والی کے ذہنی انبساط و فکری کی انبساط و فکری کشادگی کے ساتھ ساتھ قلبی یا روحانی فرط و شادمانی کا باعث بنے تو ایسی تحریر عدب کے زمرے میں شامل ہوگی حیت اور خیال کے حوالے سے عدب کی بہت سی اصناف ہوتی ہیں اور ہر سنف عدب کی عظمت اور رفت اور دلکشی کا انحصار افقار پر اس کی دلچسپی اور جازبیت کا درمدار اسلوب اور زبان تو بیان پر ہوتا ہے مگر جب تک قلام فصاحت و بلاغت کی خوبیوں سے متصف نہ ہو عدبی دنیا میں کوئی مقام نہیں رکھتا علماء عدب نے فصاحت کی یہ تعریف کی ہے کہ لفظ میں جو حروف آئیں ان میں تنافر نہ ہو الفاظ نامانوس نہ ہو قوائد اس صرفی کے خلاف نہ ہو ان میں غرابت نہ ہو اور جن الفاظ کے ساتھ وہ ترقیب میں آئیں ان کی ساخت حیت انشست سبکی اور گرانی کے ساتھ ساتھ اس کو خاص تناسب اور توازن ہو بلاغت کی تعریف یہ ہے کہ ایک کلام مقتضائے حال کے موافق ہو اور فصی ہو بلاغت کا تحلق مضامین سے ہے اور فن و بلاغت ہی عدیب عدیب یا شاعر کی رہنمائی کرتا ہے کہ کس قسم کے مضامین کو کیوں قردہ کرنا چاہئے یعنی مدہ زم تہنیت تحریظ شوق محبت نفرت استہزا اور تنز و مزا کے ادا کرنے کی کیا کیا خاص پیرائے ہوتے ہیں تنزیہ و مزا یا پیرائیوں کا جائزہ لینے کے لیے تنز و مزا کی وضاحت ضروری ہے مزا زندگی کی ناہمواریوں کے اس ہمدردانہ شہور کا نام ہے جس کا اظہار عدی بانہ ہو جائے جبکہ تنز نگار کو زندگی کی ناہمواریوں کو حد فتنز بناتے وقت نشانہ اتمسخر سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی تنز نگار جس چیز پر ہستا ہے اس سے نفرت کرتا ہے اور اسے تبدیل کر دینے کا خان ہوتا ہے جبکہ مزا نگار زندگی اور ماحول سے انصر مفامت کا رشتہ قائم رکھتے ہوئے میٹھی میٹھی باتوں کے نشتر سے زندگی کی چہرے کو تابناک بنانے کی سئی کرتا ہے صفحہ نمبر دو سو چودہ تنز نگار کی کہاکوں کا محرک احساس برطری کے جذبہ ہوتا ہے جبکہ مزا نگار نسبتاً متوازن شخصیت کا مالک ہوتا ہے وہ زندگی کی افراد و تفریت اور نامواریوں کی نشاندہی اس طرح کرتا ہے کہ نشانہ بننے والا مزا نگار کے خلوص کی کرمی اور ہمدردانہ پیار کی تڑپ محسوس کرتے ہوئے اس کا ہم نوا بن کر کھلٹا ہے مگر مسکراہت کے اسباب پر غور کے نتیجے میں کجی اور قوتائی سے بخبر ہونے پر اسلحہ آوال کی فکر مند ہو جاتا ہے مزایہ عدد کی تخلیق کے لیے تنز نگار اور مزایہ نگار دونوں ہی مدر جسل ذرائع بروع کارلاتے ہیں نمبر ایک موازنہ یا کمپیریزن یعنی دو چیزوں کی آپس میں بایک وقت مشابیت و تضاد سے مزہک پیلوں کے اُبھارنے سے مثلا زمی جعفری کا ایک شیر ہے شوک سے لخت جگر نور نظر پیدا کرو ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو پیدا کرو میں مشابیت ہے اور نور نظر اور گندم میں تضاد مزانگاری کا دوسرا حربہ لفظی بازیگری ہے لفظی بازیگری سے مزہ پیدا کرنے کے مندر زیل طریقے برتے جاتے ہیں نور ایک ریائت ریائت لفظی سے یعنی تحریر میں ایک لفظ کی ریائت سے وہی لفظ کسی اور معنی میں اس طرح استعمال کرے کہ ہنسی کو تحریک ملے اکبر العبادی کا شیر ہے جب کہا میں نے کہ پیار آتا ہے مجھ کو تم پر ہنس کے کہنے لگے اور آپ کو آتا کیا ہے پہلے مصرے میں آتا ہونے اور دوسرے مصرے میں آتا آنا کر آتا کا لفظ کچھ نہ ہونے کے معنی میں استعمال کر کے مزہ پیدا کیا دو ابحام گوئی سے یعنی کلام میں کوئی ایسا لفظ لکھنا جس کے معنی قریب کی بجائے معنی بہید سے مزہ کو تحریک ملے مثلا مومن کا شیر ہے شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن رات کٹی خدا خدا کر کے خدا خدا کر کے کٹی سے مراد مشکل سے گزاری صفہ نمبر دوسو پندرہ صفہ نمبر دوسو پندرہ تین املہ سے مثلا ہوا کی بیٹیاں کی جگہ ہوا کی بیٹیاں ہوا کی بیٹیاں کی جگہ ہوا کی بیٹیاں لکھ کر لطیف انداز فیشن زدہ جسموں کی نمائش کی دلداد خواتین کا مزاکر آئے گیا اس طرح دو بدو کی جگہ دو بدھو لکھنا مثلا ہوا کی بیٹیاں کی جگہ ہوا کی بیٹیاں لکھ کر لطیف انداز فیشن زدہ جسموں کی نمائش کی دلداد خواتین کا مزاکر آئے گیا اس طرح دو بدو کی جگہ دو بدھو لکھنا چار نادردش کی حادثے زمیر جعفری کا شیر ہے تیرے کوچھے میں یوں کھڑا ہوں جیسے ہاکی کا گول کی پر ہوں پانچ تاریخ سے یعنی اشاروں کے نائوں میں موصوف کے عجوب کی نشاندہی تاریخ و توصیف کے پردے میں کرنا مثلا بڑے پاک باطن ہیں بڑے پاک باطن بڑے پاک تینت ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں چھے رمز سے یعنی کنائے قریب کے ذریعے مزاکو تحریف دینا غالب کا شیر ہے میں نے مجنو پہ لڑک میں نے مجنو پہ لڑکپن میں عصد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا مجنو کے مقابل اپنی ذات کو لاکر لاکر پتھر مارنے والوں کو لطیف انداز سے باز رہنے کی تلقین کی ساتھ مجانکاری کا تیسرا حربہ تحریف سے تحریف کا مطلب ہے کسی نامور مصنف کی کسی تصنیف یا کسی کلام کی ایسی غلطین ایسی لفظی نقالی کرنا کہ مصنف کے نظریات مذہر کے خیز معلوم ہو دراصل تحریف نگاری تحریف نگار کسی نامور مصنف کی خیالات و تصورات کو جب حقیقت حال سے متصادم پاتا ہے تو حقیقت و تصور کے تضاد کی نشاندہ ہی تحریف کے ذریعے اس طرح کرتا ہے کہ فارس کے کاری اس فرق کو محسوس کرتے ہوئے کھل اٹھتا ہے مثلا اقبال کا شیر ہے چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا ضمیر جعفری نے اس کی تحریف یوں کی ہے نزلہ زکان خانسی قومی نشان ہمارا رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا آٹھ مزانگاری کا چوتھا حربہ کسی کردار کی فطری ناہمواری کے مزہک پہلوں کی نشاندہی ہے صفحہ نمبر دو سولہ یعنی مہاشرے کے سادہ فلیٹ کردار کی خلاف توقع یا خلاف فطرت حرقات و سکنات یا گفتگو عمل کو منظر عام پر لاکر مزہک و تحریک دی جائے جیسے اکبر الابادی نے ایک کردار مجنو کی جامد اور غیر لچکدار شخصیت کا مزہک اڑایا ہے نو مزانگاری کا پانچمہ حربہ مزائیہ صورت واقعہ سے یعنی کوئی عدیب یا شاعر کوئی واقعی سنداز سے بیان کرے کہ دوران واقعی اچانک ناہمواری پیدا ہو جائے مگر یہ اچانک ناہمواری کا ظہور کسی صدمے یا دکھ کا باعث نہ بنے اردو عدیب میں مزاک کی روایت عموماً سستے مزاک اور پکڑپن پر قائم ہے چند ایک مزانگاروں کو چھوڑ کر باقی سب سے جررت و انشاء کے نقش قدم پر چرنے ہی کو فن کی میراج سمجھایا یا محض ہجو کوئی کوئی مزانگاری سمجھ بیٹھے اردو کے مزای عدب کی تاریخ ورد نظر ڈالیں تو جہاں سوکیانہ پکڑ اور حضل کو شہر اور ڈھیروں ملتے ہیں چورہ ڈھیروں ملتے ہیں وہاں سے اتمند اور میاری مزانگار شورہ انگلیوں پر گھنے جا سکتے ہیں متقدمین میں نظیر اکبر آبادی شکست خردہ عہد کی علمیہ کا حقیقی ترجمان تھا اس کی شائری اس کے دور کی عوام کی قراب انکر ابری جس نے اپنے ماحول کے تمام کرب کو سمیٹ لیا نظیر نے اپنی طبعی رجائیت کے باعث معاشرے کی تصویر کشی کرتے ہوئے اس کے مزہد پہلوں کو شائرانہ پہرائے میں اجاگر کر کے تمام شورہ کی صف میں ممتاز مقام پایا نظیر کے ہاں مزایہ صورت واقعہ کی اندہ نمونیں ملتے ہیں نظیر کے ہاں مزایہ صورت واقعہ کی اندہ نمونیں ملتے ہیں کرتی ہے گرچہ سب کو پھلتی زمین خوار عاشق کو دکھاتی ہے کچھ اوری ہی بہار آیا جو سامنے کو محبوب گلغدار گرنے کا مکر کر کے اچھلے اچھل کود ایک بار اس شوق گلبدن سے لپٹ کر پھسل پڑا بلا شبہ نظیر جندگی کے صحت مند گوشوں کا متلاشی رہتا ہے مگر اس کی دوربین نگاہوں سے زندگی کی نہامباریاں بھی چھپ نہ سکیں ایسے مکبر نظیر کے لہجے میں تنس کی نشتریت غالب آ جاتی ہے مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یامیاں بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خان پڑتے ہیں آدمی ہی نماز اور قرآن یہاں اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں جو ان کو تارتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی نظیر نے مزانگاری بھی کی ہے جس کے زیر اثر وہ اپنے نشانہ تمسخر کو حکارت یا انتقامی نظروں سے نہیں دیکھتا بلکہ ہم دردانہ رویہ کائزار کرتا ہے صفحہ نمبر دو سو سترہ پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے یہ محرومہ حق نے بنائے ہیں کہہ کے وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خبر دے وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں نظیر کے بعد مزایا شاعری کی کوسو قضا کے رنگوں کا ہلکا ساخص غالب کے کلام میں دکھائی دیتا ہے حالی نے شکفتہ مزای جی کے باعث غالب کو حیوان زریف کہا اسی زریفانہ مزا کے باعث غالب نے زندگی کی نہ ہمواریاں کو منفرد تنزیہ پیرائی میں پیش کیا غالب نے زندگی کی نہ ہمواریوں پر تنس کرتے ہوئے نہ پسندیدہ اور مکرو کے فیات کو مور کے پاؤں سے بنائی جانے والی بے حد بد صورت تصویر قرار دیا نقش ناز بتے تناز با اغوش رکیب پائے تاؤوس پائے خامہ مانی مانگے غالب تیرہ و تار ماحول کو ذرافت کی شواؤں سے خسکوار بتانا بناتا دکھائی دیتا ہے گویا گنچہ خوشیوں کو ہاغوش میں سمال لینے کے لیے گل کی صورت بہاں پھیلا رہا ہو جیسے گلشن کو تری صحبت ازبس کے پسند آئی ہر گنچے کا گل ہونا ہاغوش کشائی ہے ظلط اور رسوائی کو ہنسی میں ٹالنے کی خونے بھی غالب کے لیجے کو ذریفانہ بنایا دے وہ جس قدر زلط ہم ہسی میں ٹالیں گے ہارے آشنا نکلا ان کا پاسبہ اپنا مشابہ ترتازات کے پہلیوں کو جاگر کر کر کے بھی احساس برطری کے مریضوں پر ذریفانہ وار کیا آئینہ دیکھ اپنا سمو لے کے رہ گئے آئینہ دیکھ اپنا سمو لے کے رہ گئے صاحب کو دل نہ دینے پر کتنا غرور تھا خالص مزا کا رنگ بھی غالب کے ہاں دکھائی دیتا ہے قابہ کس موں سے جاؤگے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی غالب نے واقعاتی پہرائے میں مزانگاری بھی کی صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ نمبر ایک در پہ رہنے کو کہا اور کہہ گر کیسا پھر گیا جتنے عصہ میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا دو گدا سمجھ کہ وہ چپ تھا میری جو شامت آئی اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے اٹھا اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاس بہاں کے لئے معاشرے میں جو دوسروں کی کام نہیں آتی ان پتنس کا بار خالب اپنے مخصوص پہرائے میں یوں کرتا ہے وہ زندہ ہم میں ہیں کہ ہیں روشناس خلق اے خزر نہ تم کے چور بنے نہ تم کے چور بنے عمر جابدان کے لئے اٹھانہ سو ستتر میں رسالہ اود پنچ کی اشارت سے اردو عدب میں تنظم ادا کے نئے دور کا آغاز ہوا اود پنچ کے لکھنے والوں میں بہت سے عدیب اور شاعر ایسے تھے جنہوں نے ہنگامی مسائل کے ساتھ ساتھ معاشرتی نامواریوں کو ذریف انداز میں پیش کیا بقول رشید احمد صدیقی پنچ کا یہ دور بالکل قدرتی تھا مغربیت کا سیلہ بڑھتا چلا رہا تھا مشرق کو زوال نصیب ہو چکا تھا اس لیے تباہ ہر اس چیز سے بیگانہ یا متنفر تھی جس میں مشرقی آب و رنگ کی جھلک ہوتی دوسری طرف ہر اس چیز کو قبول کرنے کیلئے آمادہ تھی جن میں مغرب کی چاشنی ہوتی پنچ نے ایک طرف ان حیثیات سے بغاوت کی کہ جو مشرق کے لیے باعث سے ننگ اور اس کی تباہی کا موجب تھی دوسری طرف اس قرآنہ تقلید کے خلاف علم جہاد بلند کیا جس کی بنا پر لوگ دیوانہ بار مغرب کی پذیرائی اور پرستش کر رہے تھے ارد پنچ کو یہ تاریخی امیت حاصل ہے کہ اس نے جہاں مغرب کی اندہ دن تقلید کو حدف تنقید بنایا وہاں اپنی معاشرت کے زوال پذیر اناثر کا موسکہ بھی اڑایا اور یوں فضا کو اعتدال پر لانے کی بھرپور کوشش کی عود پنچ کے نمائندہ شاعر صاحب ترز مزانگار اکبر الابادی نے اپنے دور کے سیاسی سماجی معاشرتی اقتصادی اور اخلاقی مسائل کو ایسے دلکش اور دلنشی انداز میں اشار میں ڈھالا کہ پڑھنے والا لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے مگر ہنسی کی ارداش سے فکر کی رہ متحرک ہو کر اسے جنجوڑتے ہوئے جگاتی ہیں اور اصلاع عوال کی تدبیر کاریاں کرنے کی ترغیب بھی دلاتی ہیں مثلا ایش و عشرت کے دلدادہ اور نکم میں شیطان صفت لوگوں کے دوہرے کردار سے خوشیار رہنے کے لیے کہا شیخ کو وجد ملاتی ہیں پیانوں کی دھنے پیچ پیچ دستار فضیلت کے پیچ دستار فضیلت کی کھولے جاتے ہیں شیخ کو وجد ملاتی ہیں پیانوں کی دھنے پیچ دستار فضیلت کی کھولے جاتے ہیں اکبر کے بارے میں یہ تاثر قطعا غلط ہے کہ وہ انگریزی تعلیم و جدید علم و فرون کے خلاف تھے خلاف تھے صفحہ نمبر دوسر سو انیس انہیں نے تو بھائی سلو مسلمان پر چوٹ کرتے ہوئے باور کرانے کی کوشش کی کہ تمہاری مسلمان تمہاری یعنی مسلمانوں کی بے عملی نایتفاقی اور جدید علم و مفرون سے بے کانگی کے باعث انگریز یہاں کے حکمران بن بیٹھے اور ہندو بھی تم یعنی مسلمانوں سے بارہ تر ہو گئے حکم انگلش کا ملک ہندو کا اب خدا ہی ہے بھائی سلو کا بقول فرمان فتح پوری اکبر نے عدم توازن عدم مطابقت بیراروی اور ریاکاری کی شکار ہر سماجی روش اور شخصی منحاج کو حدف ملامت بنایا حکومت حکومت کے اعزاء سماج سماج کے مختلف شعبے اور ان کے نمائندے سبھی ان کے نشانے کی حدود میں آگئے موضوعات کے اس تنوہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اظہار خیال میں بھی زبان و بیان کا وہ میار اور اسلوب قائم اکھا جو پورے معاشرے کا ترجمار اور پسندیدہ تھا اکبر نے مزایہ شاعری کے تمام مروجہ اسالیب یعنی تنظر ذرافت حجو تعریف لفظی بازیگری مزایہ واقعہ نگاری اور موازنہ کے ذریعے مزایہ نگاری کے انمیٹ نقوش چھوڑے مزایہ کیفیات کی نشاندی کی تھی شب تاریخ چور آئے جو کچھ تھا لے گئے کر ہی کیا سکتا تھا بندہ خانس لینے کے سوا ڈیکٹر وزیر آغا نے اکبر کے بارے میں بلکل صحیح کہا کہ اکبر کی تنظر نے مغربی تقلید کی توفانی روح میں دھیمہ بن پیدا کر دیا اور یوں اپنے ملک کی عدبی تمدنی مذہبی روایات کا تحفظ کیا جو بسور دیگر فنا ہو جاتی اکبر کی فکر و اسلوب سے اقبال بھی متاثر تھا اور اس نے اکبر کی تطبق میں وزانگاری کی کوشش کی مگر افتاد تباہ نے ذرافت کو تنظر روح پخشا بقول وزیر آغا اقبال کے تنظر کو ان دائروں سے تشبیر جا سکتی جو کسی حوز کی شفاف سطح پر ایک کن کر کے ارتحاش سے نمودار ہوتے اور ہلکہ دل ہلکہ بڑھتے اور پھیلتے چل جاتے ہیں اقبال نے تنظر کو عالمگیر انسانی مسائل سے روشناس کرایا اقبال کے تنظر کا پہلا نشانہ اس کی اپنی قوم بنتی ہے انہوں نے ناسیہانہ یا وحیزانہ انداز کی بجائے مکالماتی رنگ میں بالواسطہ تنظر کے ایسے نشتر چھوئے جن کی چوبندیر تک محسوس کی جا سکتی ہیں مثلا نظم نصیت میں خدمت دیں کے خدمت دیں کے پردے میں حوش سے جا کے طلبگاروں کی ریاکاریوں پر خوبصورت الفاظ کے تیر چلاتے ہوئے فرماتے ہیں صفحہ نمبر دو سو بیس میں نے اقبال سے ازرائے نصیت یہ کہا عامل روزہ ہے تو اور نہ پابند نماز عامل روزہ ہے تو اور نہ پابند نماز تو بھی ہے شیوہ ارباب ریا میں کامل دل میں لندن کی حوث لب پر تیرے ذکر حجاز اور لوگوں کی طرح تو بھی چھپا سکتا ہے پردہ خدمت دیں میں حوث جا کا راز اسی پہ ترہا ہے کہ تو شیر بھی کہہ سکتا ہے تیری مینہ سخن میں ہے شراب شیراز جتنے احصاف ہیں لیڈر کے وہ ہیں تجھ میں سبی تجھ کو لازم ہے کہ ہو اٹھ کے شریک تگو تاز اقبال کے تنز کا دوسرا دائرہ مغربی تحصیب ہے میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر مغرب کی اندر دن تقلید کرنے والوں پر تنزیہ یوں کہا یہ بطان اثر حاضر کے بنے ہیں مدرسوں میں نہ ادائی کافرانا نہ تراش آزرانا اقبال کے اتنز کا آخری دائرہ وہ ہے جہاں زندگی اور کائنات کے بہت سے مسائل کو ایک پالنس سمجھ نی کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ایک مفکر کی طرح مقالماتی انداز میں کائناتی عجوب کی زد کے نشتر سے خالق کے کائنات کی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے زوال کے سباب پر غورن کرنے کی دعوت دیتے ہیں باغ بحشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں قار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر اے صبح ازل انکار کی جررت ہوئی کیوں کر مجھے معلوم کیا وہ رازدان تیرا ہے یا میرا تقسیم ہند کے بعد تناز شہرہ کی کھیپ میں سے منفرد اور ممتاز مقام پانے والوں نے اکبر اور اکبار کے سلوب و خیال کے مرمری فانوس کے انداز ہی اندر ہی اپنا اپنا دیا چلایا مرزا محمود سردی نے 1914 میں پشاور کے پڑا اس توران انہیں معاشرے کے ہر تبکے خد و خال اور اخوال کا قریب سے مشاہدہ کا مکاملہ انہوں نے اپنے مشاہدات کی اشہار میں حقیقت پسند آنا تصویر کا شیش طرح کی ہے صفحہ نمبر دو سو اکیس کہ معاشرے کے مقروع پہلو مذہر کا ایک بے کھٹکے کون سچ کہکے دار پر لٹکے دراصل تقسیم ملک کے بات دم توڑتے جاگردارانہ نظام جاگردارانہ نظام اور ابرتے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام نے بیسیوں نے مسال کو جنم دیا ایک طرف مغربی تہذیب کے تباکن اثرات اور دوسری طرف آجر و مزدور غریب و سرمایہ دار کی کشمکش بیرزگاری بدحالی رشوت ستانی چور بازاری نے عوام کی زندگی کو دوبر کر دیا مرزا اپنے مشاعرے کی پوری تاریخ سے واقف تھے وہ مرفجہ محاشرتی خرابیوں کو تنظیہ پرائے میں بیان کر کے قاری کو نہ صرف صحیح صورتح حال سے ظاہر پہ میرے مربی قامائی پہ رشوت کی اکثر بنے ہیں وہ گھر جن پہ لکھا ہے من فضل ربی نظیر احمد شیخ کی شاعری زندگی کے مختلف تجربات کے قاس سے انہوں نے زیادہ تر اپنے مشاہدات ہی کو ذریف انہ پہرائے میں منظوم کرتے ہوئے معاشرتی برائیوں کی مثلا زمین دار بس کے زیر روان لکھی جانے والی نظم میں حوص پرستی کی وجہ سے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹروں کا مسافروں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا تھسا تھس مسافر بھرے جا رہے ہیں ہوا کیا جو گھٹ کر مرے جا رہے ہیں تجوری سے پیسے کھرے جا رہے ہیں نظیر احمد شیخ نے ان مسلمانوں کو تن اس کا حدب مناتے ہوئے بتایا کہ جن کی دولت کا خطیر حصہ رسومات کی بھین چڑھ جاتا ہے جس سے وہ مفلس و قلاش ہوتے جا رہے ہیں بہت قریب شادی مقام رہن رکھتے جو چہل منائیں دکان رہن رکھتے آڑے وقت میں داڑیاں رہن رکھتے اگر بس چلے دو جہان رہن رکھتے ولی میں اکی کے ہزاروں طریقے وہی ایک چاؤ اڑاؤ پلاؤ